ان کی نظر میں کیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن یہ کیس تحریک انصاف کے لیے درد سر بنا ہوا ہے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کی قوانین کے مطابق فیصلہ خلاف آنے پر پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے اگر پی ٹی آئے کل ادم قرار دے دی جائے تو میمبران اسمبلی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ الیکشن کمیشن تینوں پارٹیز کا کیس ایک ساتھ سنے دونوں مقدمات میں کیا فرق ہے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کیس سنا جا رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لگ کا کیس کیوں نہیں سنا جاتا؟ اس حوالے سے برابر ہی برتی جائے پاکستان تحریک انصاف حکومت کہہ رہی ہے انتباہم تر سوالات کا جواب جانیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ساپک سیکیٹری الیکشن کمیشن کور دلشاد صاحب موجود ہیں بہت بہت شکریہ کور دلشاد صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جانبدار ہے فردوس عاشق آوان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے اب اس طرح کے بیانات سے الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر معاملہ کچھ ہو رہا ہے کور دلشاد صاحب دیکھیں اصولی طور پر اور قرآن جماعت کو چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے اور جبکہ اسی طرح کے ریمارکس جب انہوں نے اسلامت ہائی کورٹ کے بارے میں ادا کیے تھے تو اسلامت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو طلب کر لیا تھا اور انہوں نے معافیہ مانگی تھی اور آج انہوں نے اس کیس کو خارج کیا وارننگ دے کر کہ آپ نے عدلیہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی تو الیکشن کمیشن بھی ایک عدلیہ ہے ان کے اختیارات وہی ہیں جو سپرم کورٹ و پاکستان کے جز کے پاس ہیں ان کو بھی آرٹیکل دو سو چار کے تحت توہین عدالت لگانے کے مکمل اختیارات آصل ہیں تو مجد یہ محسوس ہونا ہے مجد محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی مساستت کے ذریعے ہم یہ کہہ دیں کہ چیف الیکشن کمیشن کو ان بیانات کے بارے میں نوٹس لینا چاہیے بے شک وہ چھ دسمبر کو رٹیرڈ ہو رہے ہیں لیکن جس انداز کے گورنمنٹ کی طرف سے جو بیانات جاری ہوئے ہیں وہ تو بلکل سرا سر توہین عدالت کے معاملے میں آتا ہے اور وہ آرٹیکل دو سو چار کے تحت جب اگر توہین عدالت لگا دیں اور یہ توہین عدالت کی ڈیفنیشن الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں بھی بقیدہ پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن کو کوئی اختیارات دی ہیں کہ جو بھی آپ کے بارے میں اس طرح کے تحضیق ہمیں یہ الفاظ استعمال کریں تو آپ کو وہی اختیارات ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے کورت دلچان صاحبہ بھی آج ہی تو اسلام بات آئی کورٹ سے غیر مشروط معافی ملی ہے پردوس آشک آوان صاحبہ کو بھی اور غلام سرور خان صاحب کی طرف سے آپ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے نہیں بغضہ یہ دیکھویں یہ بات اس طرح سے ہے دیکھویں ایک اتنا بڑا ادارہ ہے جو کانسٹیٹویشنل ادارہ ہے جس کو پر آئین نے تعافی دیا ہوا ہے اور ان کی اختیارات بھی وہی ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججزز کو اختیارات ہیں تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو الیکشن کمیشن میں پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے تھا بلکہ آج جب خبرات میں ہم نے خبر پڑی ہے سنی ہے تو اس کی روشنی مت نوٹس آج ہی لینا چاہیے تھا لیکن برحال وہ الیکشن کمیشن کی اپنی صحاب دے دی اختیارات ہیں کورٹ دلچھان صاحب ان تاثرات کا اظہار پاکستان تحریکہ انصاف کی جانب سے کیوں کیا جا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اب دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دوہزار دو ہے اس کا سیکشن تیرہ ہے جس کے تحت ہر سیاسی جماعت کا قائد فنڈنگ ذرائے مالی سال کے اختتام سے ساٹھ روز قبل مالی سال کے انڈ ہونے سے پہلے پہلے تمام تر ڈیٹا جمع کرانے کا بجاز ہوگا وہ کسی چارٹڈ اکاؤنٹن کی جانب سے جو غیر جانب دار ہو اس کی طرف سے آڈیٹڈ ہو اور ساتھ ہی ایک ایفی ڈیوٹ جمع کرانے کا بجاز ہوگا جس میں لکھا گیا ہو کہ تمام تر آمدن جو ہے وہ جائز ذرائے سے آئی ہے اس میں کوئی ناجائز ذرائے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ کہ یا تو پاکستان تحریکہ انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ہر فینانچل یئر کے انڈ پر یہ ڈیٹا جمع نہیں کرایا گیا یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنے طور پر چھان پھٹک کیوں نہیں کی گئے اب اس پر کیوں کہ ان تاثرات کا اظہار پاکستان تحریکہ انصاف کیوں کر رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے ہنی آصول طور پر تحریکہ انصاف نے اپنے جو پارٹی کے جو ایسٹ اور لائیبلیٹی اور گوشوارے جو ہر سال جمع ہوتے ہو جمع انہوں نے کروائے ہیں اگر وہ جمع نہ کرواتے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات تھے کہ وہ ان کو سیمبل جو ہے وہ الارٹ نہ کرتا اور وہی الیکشن میں حصہ لینے کے مزاج نہ ہوتے تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے چھان پھٹک نہیں کی گئی انہیں ساسوں کی تحقیقات نہیں کی گئی ان فنڈنگز کو اس سے پہلے جانچا نہیں گیا اور اب جلد بازی کی جاری نہیں نہیں اس میں یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی یہ ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ وہ کبھی آج خود نوٹس پوز نہیں لیتا لیکن یہ اس معاملے میں ایک جو ہے اس کے برقس معاملہ ہو گیا یہ دو ہزار چودہ میں انہی کی پارٹی کے جو باندی رکھوں تھے اکبر ایس بابر نے اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن پاکستان کی توجہ مبزول کروائی کہ جو تحریک انصاف نے جو اپنے ایسٹ لائیبلیٹی کے جو پلٹیکل فننیشل ائر کے مطابق جمع کروائے ہیں تو اس میں گڑھ بڑھ ہے منی لانڈری کے کیس میں آتے ہیں اس لیے انہوں نے بقاعدہ مکمل طور پر بقول اکبر ایس بابر کے انہوں نے تمام کے تمام ڈاکومنٹس آئی ڈیو ویڈیو تمام کے تمام میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا کسی روکن کا اس طرف توجہ مبزول کرانا ضروری ہوتا ہے کیا الیکشن کمیشن از خود نوٹس نہیں لے سکتا کوئی آئینی سکم ہے اس حوالے سے کوئی آئینی طور پر اختیارات محدود ہے الیکشن کمیشن کے وہ خود سے نوٹس نہیں لے سکتا اور کسی روکن کا توجہ مبزول کرائے گا تو پھر ہی الیکشن کمیشن ارکت میں آئے گا الیکشن کمیشن پاکستان کو ایس کے بارے میں کوئی آئینی طور پر انہیں یا کاندنی طور پر اختیارات نہیں دیا گئے تھے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کسی 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 کمپلینٹ آ جائے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان یہ نوٹس لیتا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کاغذات نامجدگی جمع ہوتے ہیں الیکشن کے دوران میں تو جو اس کی مخالف اپوننٹ جو ہیں وہ اتراج کرتے ہیں تب ریٹرننگ آفیسر ایکشن لیتا ہے ریٹرننگ آفیسر کے اقسام جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس سے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں گڑھ بڑھ کتنی ہیں یا آدمی صادق امین ہے یا کرپٹ یا نہیں ہے جو اس کے مخالفین ہیں وہی ریٹرننگ آفیسر کی توجہ ممتع دیتا ہے اب کفر دلچھا تھا بلکل ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیسز کو بھی پی ٹی آئی کے کیس کے ساتھ کلب کر کے سنا جائے لیکن آج جریکٹر الیکشن کمیشن کہہ رہے تھے ندیم رزا صاحب کہ تینوں کیسز کا ایک ساتھ سننا ممکن نہیں ہے کیا اس حوالے سے کوئی وسائل محدود ہے الیکشن کمیشن کے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے کہ تینوں درخواستوں کو ایک ساتھ نہیں سنا جا سکتا دیکھا جی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا ترجمان کا بیان بلکل حقائق کے مطابق ہے وہ اس لیے کہ یہ جو تحریک انصاف کا جو کیس ساڑھے پانچ سال سے زیرہ التوا ہے ساڑھے پانچ سال سے جو ہے الیکشن کمیشن میں یہ کیس چل رہا ہے جبکہ تحریک انصاف نے اس کیس کو رکوانے کے لیے موکر کرنے کے لیے یا اپنا پانچو بھی پیش کرنے کے لیے مختلف ہائی کورٹس میں جا کے انہوں سٹے لیتے رہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ساڑھے تین سال تک یہ کیس چلتا رہا اور ساڑھے تین سال کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ رولنگ دی رولنگ دی کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات ہیں پھر اس کے بعد ہنیف حباسی بیچ بھی آٹھپ کے بلا بجا انہوں نے سیبروں کورٹ میں درخواست دائر کر دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال تک ہوا تحریک انصاف کے بارے میں سیبروں کورٹ اور پاکستان ہے وہاں بھی کیس زیدہ التوار رہا ایک سال کے بعد سیبروں کورٹ اور پاکستان نے الیکشن کمیشن پاکستان کے وسیع اختیارات دے دیئے کہ آپ جانج پرتال بھی کرے جیسے دارہ ہیں چاہیں آپ انویسٹری گیشن کر لیں اس کی روشنی پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے سکورٹری کمیٹی بنائی اسی طرح جو ابھی جو تحریک انصاف کی طرف سے فورا خبیب نے جو درخواست دیمہ گئے اس میں ٹھیک ہے ان کا رائٹ بنتا ہے اب وہ الیکشن کمیشن اس کو کلب نہیں کرے گا اس کے لئے بھی انکویری انویسٹری گیشن اسی انداز سے ہوگی اس طرح وہ تحریک انصاف کے بارے میں انویسٹری گیشن کروا رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے کبر دلشان صاحب میرے بڑے کوئک کوئیسٹنز ہیں بڑے کوئیسٹنز ہیں کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اختصار کے ساتھ اس کا جواب دی دی جیگا پہلا کوئی کوئی کوئیسٹن یہ ہے سادہ سا سوال ہے کیا آپ پانچ دسمبر سے پہلے اس کیس کا فیصلہ آنا ممکن ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ پانچ دسمبر سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا یہ جو سکوٹری کمیٹی کی اگر رولنگ جو سوٹ جاپنے جو ریپورٹ ہے وہ اگر الیکشن پاکستان کے پاس ابھی چند دنوں میں آگئی تو پھر ممکن ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیسٹر جو ہے آپ نے ٹینور میں اس کا فیصلہ کر دیں اگر فورن فرننگ کیس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف حکومت کتنی خطرے میں ہوگی سر اخلاقی طور پر نوستان پہنچے گا لیکن آئینی اور قانونی طور پر اس کا فیصلہ سپرم کورٹ او پاکستان نہیں کرنا ہے کیونکہ جو ہی ریفرنس بھیجوا دیں کہ فیڈل گورنمنٹ کو ہماری یہ ریفرنس ہے ہماری یہ ریکمینڈیشن ہے تو پھر وفاقی حکومت اس کو فوری طور پر سپرم کورٹ او پاکستان میں بیجنے کی مجاز ہے اور وہ آئین میں لکھا ہوئے کہ پندرہ دن کی اندر اندر وہ ریفرنس سپرم کورٹ او پاکستان میں داخل کرنا لازم ہو جاؤں گا اور سپرم کورٹ او پاکستان پندرہ دن میں وہ فیصلہ کرنے کی مجاز ہوگی بلکل ٹھیک ہے اب چیف الیکشن کمیشنر کی سپرم کورٹ او پاکستان ہی فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے چیف الیکشن کمیشنر کی توسیح کا مطالبہ کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس بہت زیادہ امپورٹنٹ اختیار کر گیا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور تمام تر سیاسی منظر نامے پر اس وقت فورن فنڈنگ کیس کی بازگش ہنائی دے رہی ہے تو کیا اس تناظر کے اندر ایسے حالات میں چیف الیکشن کمیشنر کی توسیح بھی ہو سکتی آئین میں سے کوئی گنجیش نہیں ہے جو اٹھارویں امیڈمنٹ میں یہ بقیدہ فیصلہ ہو گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر پانچ سال کے لیے ہوں گے اس سے پہلے تین سال کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کی تیارید ہوتی تھی اس میں ایک سال کی گنجیش تھی لیکن اٹھارویں امیڈمنٹ کے بعد یہ ختم کر دیا راٹیکل جو دو سو تیرہ میں ترمیم کر دی گئی تو اب وہ پانچ سال کے لیے ہوگا اس میں کوئی ایکسٹینشن یا توسیح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر جیسے پاکستان تحریکہ انصاف عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے اگر عدم اعتماد کا اظہار پی ٹی آئیک کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو کیا چیف الیکشن کمیشنر اس کیس کا فیصلہ دے سکتے ہیں مجاز ہیں یا ان کی اس درخواست کے حوالے سے اس کو لے کر سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں یا پر فارم سے رجوع کر سکتے ہیں نہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر ان کے پاس اختیارات ہیں اسی طرح ان مقام میں اعتماد نہیں ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان کی صحیحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ اپنا کاروی جائی رکھیں گے جی بہت بہت شکریہ کورٹ دلشاد صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کورٹ دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ فردوس آشک آوان صاحبہ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف حکومت کی جانب سے جیسے تاثر کا اظہار کیا جا رہا ہے ڈال میں کچھ کالا کہہ کر اور چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر بھی ادب اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے تو توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے تحریک انصاف کی قیادت بظاہر پر سکون رہنے کا تاثر دے رہی ہے لیکن آپوزیشن جماعتوں کے خلاف درخواست کیس کی پیروی میں تاخیری حربیں اور دیگر اقدامات پی ٹی آئی کی پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے یہاں وقت تو ہوتا ہے ایک بریک آج اس کے بعد سندھ میں تعلیمی ایمرجنسی ریسٹیو ٹیم کے کپتان کے بغیر ریلیف کیسے ممکن ہوگی